بھارتی جنیتہ پارٹی بھارتی جنیتہ پارٹی بھارتی جنیتہ پارٹی گورا لگایا جا رہا ہے وہیں دیکھا جائے تو اس پورے سینریو میں دلی سرکار چودہ سترے ونٹر ایکشن پلان تھا اس کو چھوڑکا اکیس سترے ونٹر ایکشن پلان تیار کیا گیا تاکہ اس بڑھتے پولیوشن کو لے کا راحت مل سکے دلی میں تمام جگہوں پر وارٹر سپرنگلن مشین چل رہی ہیں انٹی او سموگ گن موبائل سے جو ہیں وہ بھی لگاتار جا چل رہی ہیں تاکہ اس بڑھتے پولیوشن سے راحت مل سکے دیوالی کی بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں دلی سرکار نے پوری طریقے سے پٹاکوں پر پرتیبند لگایا تھا لیکن اس کے باوضورد بھی پڑوسی راجیوں سے پٹاکوں کی بکری کے کارن دلی میں پردوشن کا اس طرح اگلے دن سے ہی بڑھتا ہوگا دیکھنے کو ملار تمام دن بیٹ جانے کے باوضورد بھی اس طریقے دلی میں بن چکی ہے کہ کہیں نہ کہیں اب اس سے دلی والے ہی پریشان ہوتے نظر آ رہے ہیں اچھا ہے آم آدھی پارٹی کی بات کی جائے یا پھر بھاچپا کی بات کی جائے دونوں کے ہی آروپ پرتی آروپ کے دور میں اگر پریشان ہو رہی ہے تو کیونکہ جس طریقے سے دلی کی اسطیتی ہو چکی ہے کہیں نہ کہیں لوگ اس سے بہت پریشان ہو چکے گراپ اور بھی لاغو کر دیا گیا ہے کنسٹرکشن پر پوری طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے آفیس اس کو 50% capacity کے ساتھ چلانے کی بات کی گئی ہے وہیں work from home کی بھی بات کہی جاری ہے اور ساتھ تک بچوں کو ہی دھیان میں رکھتے ہوئے جو schools ہے وہ بھی بند کر دیا گیا ہے یعنی بچے کی بھی classes جو ہیں online چلے گی کے بعد دسوی اور باروی کے بچے ہی ایسے ہوں گے جو physical class لینے جائیں گے یعنی بچے بچے کو ہی سکول جانے کی زیادہ تاپاکی پوری طریقے سے پرتی بند لگا دیا گیا ہے کیونکہ ڈلی میں جو ایک یو ای لیول ہے وہ ساڑھے چار سو کے پار دیکھ ہا جارا اور جس طریقے کیستی اب ڈلی میں بنی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں امید بھی لگائی جارہی ہے کہ آگے آنے والے سمیں میں ڈلی سرکار جو ہے اور ایون فارمولا بھی لاغو کر سکتی ہے کیونکہ شروعات سے ہی جب انٹریکشن پلان پی آر کیا گیا تھا ڈلی سرکار کی طرف سے اب بات کہیں جارتی کہ اگر ڈلی میں بے حدی گمبیٹ شونی میں ایک یو ای لیول پہنچتا ہے تو کہیں نہ کہیں ڈلی سرکار آڈ ایون لگانے کو مضبور ہوتا ہے اچھا باونہ جس طرح سے آج صبح یہ خبر ہے کہ گراپ فور لاغو کر دیا گیا ایکزیکیوٹ کر دیا گیا صبح آٹھ بجے سے تو آڈ ایون فارمولا اگر میں غلط ہوں تو آپ بتائیے گا گراپ فور کے تحت آڈ ایون فارمولا آتا ہے تو کیا جس طرح سے گراپ فور لاغو ہوا ہے تو آڈ ایون آٹومیٹکلی لاغو نہیں ہو جاتا یا پھر اس کے لیے آلک سے ڈلی سرکار دوارا آدیش جاری کیا جائے گا جی مونی کا میں آپ کو بتا دوں کی آڈ ایون فارمولا لاغو کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں ڈلی سرکار دوارا آدیش جاری کیا جائے گا تمام چیزوں کو لے کر پتیبان ضرور لگائے گا ہے اگر دیکھا جائے تو گراپ فور کے نیموں کے انسار ڈلی میں سی اینجی اور پیٹرول کے وہاں نہیں چلنے کی ازازت ہے انہیں وہاں چلنے کی ازازت نہیں ہے بھاری بس بھاری جو وہاں ہے ان کی انٹری پر بھی پوری طریقے سے روک لگا دی ہے ڈیزل کے جو بی ایس کو کی جو ڈیزل گاڑی ہیں ان پر بھی اب پوری طریقے سے روک لگا دی گئی ہے کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو تمام جو پرتیبند ہے وہ گراپ فور کے مدھے نظر لگتے ہوئے لگا دیے گئے ہیں ڈلی میں جیسے سے پردوشن کی استیتی بہت گمبیر ہوتی جا رہی تھی کہیں نہ کہیں اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ڈلی سرکار لگاتار ڈلی کی جنتہ سے اپیل کر رہی تھی کہ اپنے نیجیوانوں کا استعمال کم کریں پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال زیادہ کریں تاکہ اس طریقے کی استیتی نہ ہو لیکن جس طریقے سے گراپ فور کے نیموں کی بات کی جائے تو جہاں تمام بہانوں پر پرتیبند لگ چکا ہے تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے ڈلی سرکار اور ڈیون لاغو کرنے میں تھوڑا سا سمیل لیکن اگر ڈلی میں ایکیوئی لیول کی استیتی اور زیادہ گمبیر ہوتی ہے یا ایکیوئی لیول میں بڑھاتری دیکھی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے ڈلی میں اور ڈیون ڈلی سرکار دوارہ لاغو کر دیا جائے اور اس سے ہو سکتا ہے ڈلی کی جنتہ کو شاید ٹریول کرنے میں اور زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے لیکن لگاتار ڈلی سرکار اپیل کر رہی ہے کہ تمام پرتیبندوں کے باوزود بھی اگر ڈلی کی جنتہ کا صحیحوگ ملتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس پردیوشن کے اس طرح سے راحت مل سکتی ہے وہیں ڈلی کی مکہ منتری اتیشی نے بھی بھاٹ پر سے اپیل کری ہے کہ جہاں اس سمیے ایک ہیلتھی امرجنسی ڈلی میں دیکھی جا رہی ہے اور ڈلی میں ہی نہیں پورے نورٹ انڈیا میں دیکھی جا رہی ہے تو اس سمیے بھاچپا رازلیتی کرنے کی جگہ کچھ ایسے قدم اٹھائے تاکہ دلی اور ساتھ ساتھ نورٹ انڈیا کے لوگوں کو اس گیس چیمبر سے بہت نکال سکے کیونکہ ایک امرجنسی سیچویشن اب دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں بچے اور بزرگ ساس نے پریشان ہو رہے ہیں بچوں کے صحت پر یہ جو گیس چیمبر ہے وہ کافی اثر ڈالتا ہوا دیکھ رہا ہے کہیں نہ کہیں اس پولیشن کی ستیتی میں آنکھوں میں بھی کافی زیادہ جلان دیکھنے کو مل رہی ہے تو اسی کو لے کر دلی کی مکھے منتری نے بھی اپیل کری اور ساتھ ساتھ دلی کے پریشان منتری بھی لگا تار کینڈری پریشان منتری سے سمپرک ساتھنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ جس طریقے کی ستیتی بنی ہوئی ہے اس کو لے کر پہلے سے دلی سرکار دوارہ تیاریاں کی جا رہی تھی کہ کرتیم برشا کو لے کر لگا تار کینڈری پریشان منتری کو چٹھی لکھی جارتی لیکن اس کے اوپر بھی جو ہے کینڈری سرکار ایک طریقے سے مخبند ہوئی بیٹھی ہوئی ہے کچھ بولتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے ایسا آروب دلی سرکار دوارہ لگایا جا رہا ہے لیکن پھر بھی اگر دلی کی ستیتی اس طریقے سے پہنچی ہوئی ہے تو اب کہیں نہ کہیں دلی سرکار دوارہ لگا تار یہی اپیل کی جا رہی ہے کہ پڑوسی راجے کے سہی ہوگ کے ساتھ دلی کی جنتہ کا سہی ہوگ بہت ضروری ہے تاکہ اس بڑھتے ایک ایو ای لیول سے تھوڑی سی رہت مل سکے اور دلی کی جنتہ ساپ اور سوچ ہوا میں اپنا جیون بیعاپن کر سکتے ٹھیک ہے بامنسو سو دیا شکریہ تمہ باتشیت جوانکاری کے لیے آپ کا ٹھیک ہے باتشیت جوانکاری کے لیے ٹھیک ہے باتشیت جوانکاری کے لیے